اللہ ہو اللہ سلام علیکم ورحمتاللہ تعالی وبرکاتو تو آج ہم وقوف کی پیچان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے قرآن میں جہان کہیں بھی آئے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وقف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول بھی ہے اور آپ علیہ السلام کی طرف منصوب بھی ہے یعنی اس وقف کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف کی جاتی ہے اور یہ اللہ کے نبی کی طرف سے ہی نقل کیا گیا ہے اس وقف کو وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے قرآن کے اندر تقریباً چودہ مرتبہ ذکر کیا گیا ہے وقف جبرائیل علیہ السلام وقف جبرائیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وقف جبرائیل امین علیہ السلام کی طرف منصوب ہے اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کیا اس کو وقف جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اور وقف جبرائیل پورے قرآن کے اندر تقریباً بارہ آیات کے اندر ذکر کیا گیا ہے اور وقف غفران یہ ایک وقف سمائی ہے جو معنوی اعتبار سے ایسے محل پر واقع ہوتا ہے جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے اور ایسی جگہ پر وقف کرنا مستحب ہے اس کی کوئی خاص رمز مقرر نہیں کی گئی بلکہ اس طرح کا ایک چھوٹا سا نشان دے دیا جاتا ہے یعنی وقف غفران کے اوپر کوئی بھی شخص رکھ کر اگر کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے اور وقف غفران پورے قرآن کے اندر تقریباً دس بار ذکر کیا گیا ہے وقف لازم اس وقف کو کہتے ہیں کہ جب کسی موقع کے اوپر تو وقف متعین لازم اور ضروری ہو یعنی معنی کے اعتبار سے اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہ آ رہی ہو تو ایسے وقف کو وقف لازم کہتے ہیں اور قرآن کریم کے اندر یہ وقف لازم 88 مقامات کے اوپر واقع ہے